سلے اللہ نبی جنار سلے اللہ وی لاغ کی صورت میں اپنے ناظرین کو دکھاتا ہے اور کوئی مختلف جگہوں پر جاتا ہے خوبصورت مناظر کو ریکارڈ کرتا ہے اور اس کو ایک وی لاغ کا نام دے دیتا ہے اور کچھ لوگ کسی ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے ہوئے اس کو ایک وی لاغ کا نام دے دیتے ہیں ناظرین یہ وی لاغ ہے کیا وی لاغ کسے کہتے ہیں ناظرین جب انٹرنیٹ کا ابتدائی دور تھا اس موقع پر لوگ یہی تمام چیزیں تحریری صورت میں کرتے تھے مثلا کوئی اپنے پورے دن کی روٹین کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا کوئی کسی خاص موضوع پر تحریر کرتا تھا اور کوئی تاریخی مقام کے بارے میں لوگوں کو معلومات فرام کرتا تھا اور اس کو بی لاغ کا نام دے دیا جاتا تھا گویا کہ وہ ایک بی لاغ ہے آج بھی ایسے بہت سارے بی لاغرز ہیں اور بہت سے بی لاغ آج بھی بنائے جا رہے ہیں لیکن پھر جیسے ہی یہ دور گرزرتا گیا اور ایک موقع پر پھر یوٹیوب نے جب انٹرنیٹ کی دنیا پر قدم رکھا تو اس موقع پر پھر لوگوں نے یہی تمام چیزیں پھر ویڈیو کی صورت میں کرنا شروع کر دیں مثلا کوئی اپنے پورے دن کی روٹین کو اپنے لائف اسٹائل کو ناظرین تک پہنچاتا ہے کوئی خوبصورت مناظر دکھاتا ہے اور اس کو وی لاغ کا نام دے کر لوگوں کو ان خوبصورت جگہوں کے بارے میں معلومات فرام کرتا ہے اور کوئی کسی خاص ٹوپک پر گفتگو کرتا ہے اور اپنے ناظرین تک پہنچاتا ہے وہ اس کو وی لاغ کا نام دیتا ہے تو گویا وی لاغ کے اگر ہم ہسٹری کی بات کریں اور اس کی تاریخ کی بات کریں تو جہاں تک ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق وی لاغ پہلے بی لاغ کے نام سے جانا جاتا تھا پھر یہ بی لاغ سے ہوتا ہوا جب یوٹیوب کا وجود آیا تو لوگوں نے پھر ویڈیو کی صورت میں یہ تمام چیزیں کرنا شروع کریں اور پھر اس کو ایک وی لاغ کا نام دے دیا گیا اور اگر آج ہم دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں ہی اپنے اروج پر ہیں اور لوگ اس کی صورت میں اپنے ناظرین تک معلومات بھی فرام کرتے ہیں اس سے قد نظر کچھ لوگ وی لاغ کے ذریعے یا بی لاغ کے ذریعے لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں لیکن آج یہ دونوں چیزیں ہی بڑھ اپنے اروج پر ہیں بی لاغ بھی لکھے جا رہے ہیں وی لاغ بھی بنایا جا رہے ہیں وی لاغ کی صورت میں لوگ ایسے تھمینل بنا لیتے ہیں کہ جو انسان کھولنے پر مجبور ہو جائے اور بی لاغ کی صورت میں کچھ ایسے کیپشنز یا تھمینل کا آپ نام دے سکتے ہیں اس سے کہ وہ تھمینل بنا لیتے ہیں کہ جس کی صورت میں انسان جب اس خبر پر کلک کرتا ہے تو ایک وہ عام سے غبر ہوتی ہے لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی اپنا کانٹینٹ بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچائے اور ہمارے کانٹینٹ کے ساتھ لوگ جڑے رہے تو ہمیں سچ پر مبنی خبرنے لوگوں کو فرام کرنی پڑے گی اور صحیح مقصد کے طور پر ان دونوں چیزوں کا استعمال کرنا پڑے گا امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم